السلام علیکم دوستو میں محمد عسان آج حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک آئی ڈیا مارکیٹ کے اندر جو چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چینل اور اس کا مقصد ہی بنانے کا یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو آئی ڈیا مارکیٹ میں آتے ہیں اس کے اندر جو اس کی اچھائی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر اس کے اندر جو چیزیں چھپائی گئی ہیں جو ٹرپ کیا گیا ہے ان چیزوں کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں تو کچھ عرصے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور ایک مارکیٹ میں آئی ڈیا لانچ کیا گیا بائیو گیس سے چلنے والا بارہ ورڈ کا چولا ایک عدد چولا ہوتا ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بارہ ورڈ کا چھوٹ پنکھا لگا ہوتا ہے اور یہ بائیو گیس کے پیلٹ سے چلتا ہے تو اب اس ویڈیو کو میں نے دیکھا اور اس کے بعد جو اس کے ریزرٹس ہیں اس کے نتائج ہیں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھا تو میں نے جو بات سمجھنے کی کوشش کی اور مجھے جو بات سمجھ جائی وہ یہ کہ کوئی بھی کمپنی اپنا ایک پروڈکٹ تیار کرتی ہے اور اس کی پروموشنز کے لیے بہت سر مختلف قسم کے یوٹیوبرز حضرات کو جو انہاں اپنے پاس دعوت دی جاتی ہے بائیوز پیسوں کے وہ آتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ اس پروڈکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں آپ کے سامنے لانچ ہوئی ایک صاحب نے یوٹیو پہ اس کی ویڈیو ڈالی کمپنی کا نام بھی ڈالا اور اس کے ساتھ نمبر بھی دیا تو اس وقت انہوں نے پیلٹ کا جو ریڈ بتایا تھا وہ شاید کہ دس روپے بیس روپے کلو کے قریب ریڈ تھا اب وہ مارکیٹ میں لانچ ہوا اور چلنا شروع ہوا لوگوں کی ضرورت ہوئی اور آئیڈیا اچھا ہے ایسی جگہ جہاں پر ہمارے پاکستانی علاقوں میں یا ایسے پہاڑی علاقے جہاں پر گیس کی ضرورت یعنی گیس نہیں پہنچ سکی وہاں پر یہ ایک اچھا نمون بدلے اس اندھن کا مگر اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے یہ پروڈک لانچ کیا گیا جیسے ہی مارکیٹنگ اس کی ہوئی تو پچیس سو روپے میں دکھایا جانے والا چولا آٹومیٹیکلی سائز کے حساب سے جو نا پچیس سو پینٹیس سو چالیس اور اب تقریباً دس ہزار پہ تک یہ دس سیاہ مارکیٹ کے اندر اس کے سائز کے اوپر چیز ہے اس اگر چولے کو آپ گور کریں اس کا مشاہدہ کریں تو یہ چیز یہ ہمارے یہاں صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے انگیٹھی کی صورت میں کہ اس میں ایک نیچے سراخ ہوتا ہے سراخ میں سے ہوا کی کراسنگ رکھی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اس کی آنچ جو ہے نا دھیمی اور اوپر نیچے ہو سکے اس کے اندر کیا گیا ہے کہ صرف ایک بارہ وولڈ کا چھوٹا سپنکھا اس میں انسٹال کیا گیا ہے اور تاکہ وہ اس کو چلائے جائے اور دھواں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر وہ اس میں استعمال کر سکیں آپ اپنی کوئی بھی چیز پکا سکیں چلا سکیں تو اب آتے بعد اس کے اوپر کہ جب یہ مارکیٹ میں لانچ ہو گیا چل پڑا اب جو اس کا فیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیلٹ پیلٹس کی اس وقت جو مارکیٹنگ کی گئی اور ریٹس بتائے گئے وہ تھے تقریباً کوئی دس روپے کلو پندرہ روپے کلو یعنی کہ کوئی چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو روپے من آج آپ اس کو دیکھیں چلانے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے پیلٹس کی وہ پیلٹس اب مارکیٹ میں دستیابے چوبیس سو روپے من یعنی ساٹھ روپے کلو ایک کلو ساٹھ روپے کا یہ جو پیلٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو ان کی تیاری میں استعمال ہونے حالی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھینسوں کا گوبر ویسٹ گنے کی ویسٹ اور ووڈ کی ویسٹ ہو گئی بلکل ویسٹ میٹریل جس کو بولتا ہے ہم کچھرہ کچھرے کے ساتھ چیزوں کو شامل کر کے یہ جو سوکھے پتے ہیں بلکل ویسٹ میٹریل ان ساری چیزوں کو شامل کر کے ایک مشین سے پروسیس کر کے یہ پیلٹ تیار کیا سکتا ہے اب آپ اس کی کاؤسٹ کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کاؤس بیسیکل یا نیچرلی سو روپے من خود پڑتی ہوگی مگر اس کو مارکیڈ میں چوبیس سو روپے من پر پہنچا دیا گیا ہے ڈیمانڈ کے فرق کو لے کر کھانا پکانے کے لیے ایک وقت میں آپ کو ایک کیجی پیلٹس کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کھانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک کیجی ساٹھ روپے کے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس پر روٹی پکانی ہے پھر مزید ساٹھ روپے کے چاہیے اور اگر سردیوں کا وقت ہے اور آپ کو کوئی اپنا اس پر پانی وغیرہ گرم کرنا ہے تب پھر آپ کو ساٹھ روپے چاہیے ہیں اس حساب سے لگا ہے تو دو سو روپے ڈیلی کا حساب کیونکہ یہ جو ہم یوز کرتے ہیں کھانے پکانے کے حوالے سے چیز ڈیلی ہمارے گھرم میں چولا یوز ہوتا ہے اب اس کو ایک بہت اچھی سستی چیز دکھا کر لانچ کیا گیا تھا مگر اب جو اس وقت اس کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چولا تو مل جائے گا مارکٹ سے چار ہزار روپے کا مگر مہانہ چھ ہزار روپے تک آپ کا اس پر فیول کا خرچ چاہ جائے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا تو میری دوستوں سے ایک مزارش یہی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ لیں کوئی استعمال کے حوالے سے کوئی بھی آئیڈیا ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو پھر اس کے اوپر جو ورکنگ شروع کریں یا اس کو لیں استعمال کرنے کے حوالے سے تو اپنا اور اپنے دوستوں کا بھائیوں کا سب کا گدو نوا کے لوگوں کا خیال رکھے گا آج کے لیے اتنی کافی انشاءاللہ پھر دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو لائک سبکرائب کیجئے گا جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کیے جائے گا تاکہ تمام دوستوں کو اس سے فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم